ناظرین دوبائی میں جہاں رات و رات اونچی اونچی بلڈنگیں کھڑی کر دی جاتی ہے وہیں اب دوبائی نے دنیا کی سب سے خوبصورت بلڈنگ بنا کر پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے اس بلڈنگ کو کچھ ہفتے پہلے ہی لوگوں کے لیے کھولا گیا ہے اس وقت اس نئی خوبصورت بلڈنگ کے دنیا میں خوب چرچے ہیں یقیناً آپ نے سیکھ زیاد روڈ پر نظر آنے والی یہ امارت دیکھی ہوگی یا پھر سوسل میڈیا پلیٹ فارم پر اس خوبصورت بلڈنگ کی ویڈیوز یا فوٹوز آپ کی نگاہوں کے سامنے ضرور آئے ہوں گے دوستو یہ امارت ہے کیا کس چیز کی ہے اس کے اندر کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کے جواب دیں گے ناظرین یہ انڈے کی طرح نظر آنے والی امارت حقیقت میں انسانی آنگ کے سامان بنائی گئی ہے انسانی آنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلڈنگ انسانی فیوچر کو دیکھ سکتی ہے اس بلڈنگ کو بنانے میں چھ سال کا وقت لگا ہے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس پورے بلڈنگ کے اندر ایک بھی ستون پلر نہیں ہے جو اسے سہرہ دے رہا ہو اسے پوری طرح اپنے وزن پر کھڑا کیا گیا ہے اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اس سے زیادہ ساندار اور آلیسان ہے دوبائی کی اس نئی اور خوبصورت بلڈنگ کو میوزیم آف فیوچر کا نام دیا گیا ہے یہ ہماری دنیا کی پہلی ایسی میوزیم بلڈنگ ہوگی کہ جس کے اندر ہی شوریکل چیزوں کے بجائے فیوچر کی چیزیں دکھائی جائیں گی یعنی فیوچر میں جب کبھی بھی ہماری دنیا میں کچھ نیا پن یا فیر یونک ہوا کرے گا تو اسے سب سے پہلے دوبائی کے اسی میوزیم میں دکھایا جائے گا نیرسنل جیوگرافک کے مطابق یہ دنیا کا چودھاوہ سب سے خوبصورت میوزیم ہے اور اسے دنیا کے امارتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت امارت ہونے کی سرد بھی مل چکی ہے دوستوں یہ بلڈنگ صرف فیوچر کا میوزیم کہنے تک ہی نہیں بلکہ سچ میں جیسے فیوچر کے بارے میں فلموں کے اندر دکھایا جاتا ہے ویسے ہی اس بلڈنگ کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ چھت کھلتی ہے اور جہاز اس کے اندر چلے جاتے ہیں اب فلموں والے سین سچ میں آپ کو دکھائی دیں گے اس کی سات منزلیں بنائی گئی ہیں اور اسٹیل سے اس پوری بلڈنگ کو بنایا گیا ہے اس بلڈنگ کو بنانے میں لگ بک ایک ہزار کروڑ سے لے کر پندرہ سو کروڑ روپیہ تک خرچ کیے گئے ہیں اسے بنانے میں انسان کے ساتھ ساتھ روبورٹس نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا ہے دوستوں جیسے ہی کچھ دن پہلے دنیا کی سب سے خوبصورت بلڈنگ کے ویڈیوز اور فوٹوز سوسل میڈیا پر وائرل ہوئے تو لوگوں کے دماغ میں یہ سوال بھی آ رہا تھا کہ آخر اس عجیب و غریب ڈیزائن والی بلڈنگ کے اوپر عربی زبان میں کیا لکھا ہوا ہے جسے دیکھ کر کچھ لوگ دعویٰ کرنے لگے کہ اس بلڈنگ پر عربی زبان میں کچھ اور نہیں بلکہ قرآن مقدس کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کلمہ لکھا ہوا ہے تو کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ کسی اور مذہب کی مقدس آیتیں ہیں تو کسی نے اور کہا کہ یہ عربی پویم لکھی ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ سچ یہ ہے کہ اس بلڈنگ پر جو لکھا ہے وہ گولڈنگ سنگ اقوال ذرعی ہے دنیا کی سب سے خوبصورت بلڈنگ پر سیک محمد بن راسد المقتوم کے تین اقوال لکھے گئے ہیں اور اس کی عربی پوری بلڈنگ پر چل رہی ہے ہم اس کا عدو ترجمہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں پہلے کوٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم سیکڑوں سال زندہ نہ رہیں لیکن ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہمارے بعد بھی اہم ثابت ہو سکتی ہیں دوسری لائن یہ ہے کہ فیوچر صرف انہی لوگوں کا ہے جو اسے ڈیزائن کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں کیونکہ فیوچر کسی کا انتظار نہیں کر سکتا اسے آج ہی سوچا اور بنایا جا سکتا ہے اور تیسری لائن میں ہے کہ زندگی کا دوبارہ اوروج ہماری تہذیب اور انسانیت کا ترقی کا راز صرف ایک لبز میں چھپے ہیں اور وہ ہیں نیا پن یہی تین اقوال لکھ کر خوبصورتی کے ساتھ ان کو لپٹا گیا ہے اس پر لکھی ہوئی باتیں بھی فیوچر کے بارے میں ہیں اور میوزیم بھی فیوچر کے بارے میں ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو جواب مل چکا ہے کہ آخر اس پر کیا لکھا ہوا ہے اور آپ نے اس بیلڈنگ کے بارے میں بھی جان لیا ہوگا انسان اللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو